اسلام علیکم میں ہوں نوید احمد بھٹی اپنی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدود میں حاضر ہیں ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے انوائرمنٹ اوف ہائی ریزلٹ جی جناب ایسا محول جس میں ہمیشہ ہائی ریزلٹس ہوں ایسا محول جس میں خود بخود پروڈکٹیو کام ہونا شروع ہو جائے ایسا محول جس میں اثرات بڑے پوزٹیو ہوں ایسا محول جس میں ہر کوئی کامیاب ہو ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے لیکن ہوتا کیا ہمارے اداروں میں ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک بوس سوپروائزر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بیٹھا ہوئے تب تک تو کام ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے تو کام ہونا بند ہو جاتا ہے ایمپلائز کیا کرتے ہیں واتس ایپ یوز کرنا شروع کر دیا فیس بک یوز کر دی سگرٹ پینے چلے گے چائے پینے چلے گے کام کو کرنا ختم کر دیا اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو ایکسپیکٹیڈ ریزلٹس ہوتے ہیں جو ہماری ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ میٹ نہیں ہوتے اور انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں بنتا انوائرمنٹ اوف ہائی ریزلٹ نہیں بنتا جسے ہمیں نقصان ہو رہتا ہے اور ہم ڈیس ہارٹ ہو رہے تھے اپنے بوس سے اپنے 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 ہیڈ سے اب ہوتا گیا ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں ریزلٹ کو جبکہ جیپنیز دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کے پیچھے ہماری ایفرٹ کیا تھی ریزلٹ کے پیچھے ہماری سٹریٹیجی کیا تھی اب سٹریٹیجی کو جب ہم چینج کریں گے یا ہم اپنی ایفرٹس کو چینج کریں گے اپنی ایفرٹس میں مزید بہتری لائیں گے تو ہمارے ریزلٹس خود بخود جو ہیں پوسٹیب ہو جائیں گے خود بخود جو ہے ہمارے اچھے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے ہمارے معاشرے کا سب سے مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایسا محول کیسے بنائیں ایسا محول بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے جس آپ کیا کریں ایک ٹارگٹ سائٹ کریں فرض کریں ہم ایک سیلز ریپارٹمنٹ سے بلونگ کرتے ہیں سیلز کا ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے پر ویک کے حساب سے ٹین ملین اب کیا ہوا ٹین ملین ٹارگٹ سائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس سے چار رزلٹ ایکسپیکٹ کرنے ہیں لیس دن لیس ایکول مور دن لیس دن سپوس کریں آپ فائی ملین ہے لیس ایٹ ملین ہے ایکول ٹین ملین جو آپ کا ٹارگٹ تھا مور دن ٹویل ملین اب کیا ہے آپ اپنا ذہن بنائیں آپ خود اپنے آپ میں ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر لیس دن ہوا تو پھر مجھے اپنی سٹریٹیجی کو چینج کرنا ہوگا پھر مجھے کیا کرنا ہوگا اپنی ایفرز کو چینج کرنا ہوگا لیکن اگر لیس دن ہوا ایٹ ملین ہوا تو میں اپنے ایمپلائیز کو ریوارڈ دوں گا اگر ٹین ملین ہوا ایکول ہوا پھر میں اور ریوارڈ دوں گا اور اگر ٹویل ملین ہوا مور دن ہوا تو میں اپنے ایمپلائیز کو اور زیادہ ریوارڈ سے نوازوں گا اب اس سے کیا ہوتا ہے ریوارڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہیں جس سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے جس سے انسان کو پتا ہے کہ اگر یہ میرا ٹارگٹ ہے میں نے اسی اچیو کر لیا تو مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ملے گا جس کے میرے پر بڑے مصبت اثرات ہوتے ہیں ان مصبت اثرات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں انوائرمنٹ آف ہائی ریزلٹ بن جاتا ہے انوائرمنٹ ہائی ریزلٹس کا بن جاتا ہے خود بخود لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے تو جی جناب ریوارڈس والے ٹوپک کو اپنائیے ریوارڈس والی عداد کو اپنائیے اور اپنے امپلائیس کا بھلا کیجئے جزاک اللہ